بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرے سب خیرے سے ہوں گے آج جو ہمارے پاس لیکچر اسی ہے سکس سیرو سیون کا لیکچر نمبر تھلٹی فور ہے جس کے ادر ہم مشین لرننگ کی فیسز جو ہیں اس کے پاڑے میں ریٹ کریں گے اس کی تری فیسز ہے جانیٹ فلے کے جس نے یہ بنائی تھی نائنٹین نائنٹی سکس میں تو اس میں انہوں نے جو پہلی فیس ہے ہمارے پاس وہ ٹریننگ کی دی ہے ٹریننگ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹریننگ سیٹ دیتے ہو مشین کو اور اس کے اوپر جو انیلسس کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس کی ریپریزنٹ کی جاتی ہے دین اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ سیٹ اس کے لیے بلکل ٹھیک ہے اس پروگرام کے لیے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے تو اگر تو اس میں کوئی چینجنگ ہم نے کی ہے نئی نالج ہم نے ڈالیا تو اس کو ہم سٹور کر لیتے ہیں اپنے رول کے بیس پہ نیکس ہے ویلیڈیشن میں وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ جو رول ان پر اپلائے کی ہیں وہ ویلیڈ ہیں ٹھیک ہے اگر تو اس کی ضرورت ہو تو اس کو پھر ری ٹرین اس کو کیا جاتا ہے اس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تو اس میں ایک اور بات ہے کہ جو ہم انسانوں کی ویلیڈ ہوتی ہے نا ہم انسانوں پر جو رول ویلیڈ ہوتے ہیں وہ اس میں ویلیڈ نہیں ہو سکتے کیونکہ انسان جو ہے وہ سٹرونگ آئے آئی ہے اس لیے تو اور جو ہمارے پاس یہ تیسٹر ہوتا ہے اس کو ہم کریٹک بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھنا ہم ایم سیکوز میں جو ہے وہ آپ پوچھ لیا جاتا ہے اپنیکیشن تھرڈ فیس جو ہے ہمارے پاس وہ اپنیکیشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی نئی سچویشن ہمارے پاس بن کے آئے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم رول جو ہے اس کو رسپونس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھیں مطلب اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ جو آلگوریدم ہوتے ہیں ان کی کوئی گرنٹی نہیں ہوتی کہ یہ بلکل سو پرسنٹ جو ہے یہ کریکٹ ہے بس اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریکٹنس کے بلکل قریب ہی ہوتا ہے بلکل کریکٹنس نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اور یہ اپنے جو ہے اس کا جو کام ہے اس کو پرفارم کرنے میں کچھ ٹریننگ ہمیں دینی پڑتی ہے اپلیکیشن کے فیس میں ٹھیک ہے اور انپوٹ ٹو ٹریننگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کسی بھی پرابلم کے لیے جو ہے وہ انپوٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے اس کے اندر کیا کروانا کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں فار ایکزامپل آپ نے آپ چاہتے ہیں کہ ایک ورڈ یا کریکٹر جو آپ ریکنائز کرنا چاہتے ہیں وہ لرن کروانا چاہ رہے ہیں مشین سے کہ یہ کریکٹر آپ نے لرن کرنے ہے تو جس طرح کبھی کوئی دوسرا بندہ اس کو کریکٹر کو دے ٹھیک ہے اب دیکھیں جو پرسن ہوتے ہیں ان کی رائٹنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اگر ڈیفرنٹ اپنے لیٹر دیں یا کریکٹر دیں تو مشین جو ہے اس کے پاس بیلٹی ہو کہ اس کو پتا چل جائے کہ یہ جو ہے سیم کریکٹر ہے لیکن لکھا ڈیفرنٹ طریقے سے ہوئے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے اس کو جو ہے انپوٹ اس طرح کا ہم نے دینا ہے جو بلکل سوٹ ایبل ہو کہ مشین کو پتا چل جائے اتنا اچھا ہم نے انپوٹ بنا کر دینا ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے پاس نوائس وغیرہ ہوگی وہ ہم نے کلینز کر کے دینا ہے کہ بلکل ڈیفرنٹ ہو انڈیپنڈنٹ ہو نوالج ٹھیک ہے اس ہماری آپ کہہ سکتے ہیں پرابلم کے مطابق ہو ٹھیک ہے اس انپوٹ ٹریننگ میں یہی کچھ لکھا ہوئے آپ ایک طرف اس کو ریٹ کر لیے مطلب اس میں کوئی نوائس یا ایرر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے بلکل اس کو کلین کر کے دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں سوٹ ایبل انپوٹ آپ کو دینی ہوگی اگر آپ نے دیکھیں کریکٹر دینے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اے آپ دیفرنٹ ٹائپ کے اس کو اے انپوٹ دیں ٹھیک ہے پھر اس کو دیفرنٹ ٹائپ کے بی انپوٹ دیں پھر دیفرنٹ ٹائپ کے اس طرح آپ زی تک دیں گے نا دیفرنٹ ٹائپ کے انپوٹ تو وہ ریکنائز کر لے گا کہ یہ انپوٹ اے ہے یہ انپوٹ بھی ہے یہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے یہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے اس کے پاس یہ بلٹی آ جائے گی کم سے کم ایٹی پرسینٹ اس کے پاس بلٹی آ جائے گی کہ اگر اس کیپٹل کے ریلیٹڈ کسی اور نے یہ لیٹر جو ہے ہمیں پرنٹ کروایا تو پتہ اس کو چل جائے گا کہ یہ وہی لیٹر ہے جو مجھے پہلے جس کے لیے لرن کروایا گیا تھا جس کا یہ وہی لیٹر ہے اس طرح کی انپوٹ ہم نے بنانی ہے اور اس کے بعد آوٹپوٹ ٹریننگ ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ چاہ رہے کے جو ہم سسٹم کو دے رہے ہیں انپوٹ اب دیکھیں آپ نے کچھ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو انپوٹ دیا آپ نے پانچ سے چھ ٹائپ کے جو نا اس کو ایک ریکٹر دیئے ایک ریکٹر آپ نے پانچ سے چھ ٹائپ کے دیئے پھر آپ کہتے ہو کہ ان کریکٹر سے وہ لرن کرے ٹھیک ہے اگر اس کوئی اور بھی اے آئے کسی اور ڈیزائن میں انہوں نے کوئی اور رائٹنگ میں مطلب لکھا ہو ڈیفرنٹ رائٹنگ ہوتی ہے نا پرسن کی ہر پرسن کی ڈیفرنٹ رائٹنگ ہوتی ہنڈ رائٹنگ تو کوئی اور بھی رائٹنگ جو ہے وہ آئے تو یہ میچ کر لے یہ اس کو لرن کر لے کہ یہ وہ ہی اے ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے آپ کہہ سکتے ہو سیٹسفائی کر لے اس کی کنڈیشن جو ہے وہ چیک کرے تو یہاں پہ جو ہے آئٹپوٹ ٹریننگ میں ہم اس کو یہ ہی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک فر اگزامپل سیٹسفائی اگر تو جو اس نے لکھا ہے وہ سیٹسفائی ہے جو اس نے لرن کیا ہوا ہے اس کے ساتھ میچنگ کرتا ہے یا وہ ہی ہے دین تو ہے وہ اس کو ایکس کلاس جو ہے وہ سائن کر دے گا اگر وہ میچ نہیں کر رہا ہوگا اگر اس کے پاس یہ بیلٹی نہ ہوگی اس سسٹم کے پاس کہ وہ لرن کر سکے دین یہ کام وہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ہے اب ریڈ کر لیں اتنا اس کو کیا کہتے ہیں امپورٹن نہیں تھا لیکن میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو نا کنسیپٹ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ نے جو ہے وہ کریکٹر دیئے ٹھیک ہے کریکٹر دیئے آپ اگر دیکھیں ایک ہی آپ نے بہت اچھا جو ہے انپوٹ بھی دیا ٹھیک ہے آپ نے اس کو آؤٹپوٹ بھی اس کے پرسیس اچھی لی تو اگر اے کے لیے اگر آپ بی کے لیے آپ نے مطلب انپوٹ بھی اچھی نہیں دیا اور اس کو لرن بھی نہیں اس نے اچھے سے اس کو کیا تو اب جو اے ہمارے پاس اگر کوئی اے آئے گا اے لیٹر کوئی بھی آئے گا تو وہ اس کو فور اے پک کر لے گا ریکنائز کر لے گا کہ یہ اے لیٹر ہے ٹھیک ہے اگر بی کوئی لیٹر آئے گا تو دین وہ کہے گا جی یہ میچ نہیں ہو رہا یہ آپ نے مجھے لرن نہیں کروایا ہوا یہ تو پھر سسٹم فیل ہو گیا اس سسٹم کی تو پھر کوئی خاص بنیاد نہیں ہوئی ہمیں اس طرح کی جو ہے ٹریننگ اس کی پروسیس کروانی ہے کہ وہ جتنے ہم نے لیٹر لکھے ہیں وہ تمام جینرلائزیشن ہو جینرل نہ تو وہ بلکل سپیسیفک ہو اور نہ ہی وہ بلکل جینرل سوری اس کو کہہ سکتے ہیں لو ریکنائزر ہو تو ٹھیک ہے وہ جینرلائز ہو بھی مطلب وہ سپیسیفائی بھی کر سکے اور مطلب ایٹی پرسنٹ جو ہے اس لیٹر کی قریب چلی جائیں مطلب ایٹی پرسنٹ تک جو ہے اس کی کریکنس ہو بلکل بھی کریکنس نہیں ہوتی سہنڈر پرسن تک لیکن کم سے کم جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ تک کریکنس ہوتی ہے جی جی انڈکٹیو لرننگ کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کسی سیمیلیٹی کے بیس پہ جو ہیپا تینس کرتے ہیں وہ ہمارے پاس انڈکٹیو لرننگ ہوتی ہے اور ڈیڈکٹیو لرننگ ہوتی ہے کہ جو ایگزیسٹ کر رہی ہے چیز ہمارے پاس کئی صدیوں سے اس کے ہم نے اسی سے جو ہے لرننگ کیا اور وہ ہمارے پاس مطلب کافی پرانی چیز جو ہے اس کی بیس پہ ہم نے لرننگ کیا اسی کو ہم نے جو نیو نولیج میں کنورٹ کیا تو وہ ہمارے پاس ڈیڈکٹیو لرننگ ہوتا ہے اور آپ جو لرننگ پروسیس ہوتا ہے وہ آپ سرچ پروسیس کے طور پر اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی نیکس دو ہمارے پاس سیٹ بن جاتے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک ایک طرف جو سیٹ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پروسیبر رول جو ہوتے ہیں وہ یوز کے جاتے ہیں اصل جو کام ہے لرننگ الگوریدم کا یہ ہے کہ سو ٹیبل رول جو ہے وہ فائنڈ کرے اس کے بعد اس کی کریکٹنیس جو ہے وہ دیکھے اور جو اس کی اگزیمپل ہے اس کے مطابق اس کی کریکٹ کریکٹنیس کرے دین جو ہے اس کے جو نولیج اگزیسٹ کر رہا اس کو دیکھے ٹھیک ہے تو کچھ ہمارے پاس ٹکنیک آویلیبل ہیں جس کے ذرگے ہم لرن کر سکتے ہیں وہ سب سے پہلی ٹکنیک جو ہے وہ تو ہمارے پاس روٹ لرننگ ہے روٹ لرننگ آپ کو پتہ رٹا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب جو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار اس کو بیس پہ ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اور اکثر تو رٹا سسٹم کامیاب ہو جاتا ہے اکثر کامیاب نہیں ہوتا اب دیکھیں ایکزیم آپ دیکھ لیں جو سٹوڈنٹ وہ کیا کرتے لرن کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ پہلے مطلب وہ بلکل ان کو کچھ نہیں فورگٹ ہوتا بلکل بھی کچھ نہیں آتا ٹھیک ہے پھر وہ اس کو لرن کرتے لرن کرنے کے بعد پھر وہ ایکزیم دیاتے ہیں جب واپس آتے ہیں ایک 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 کے بعد ان کو پھر وہ کچھ بھی اکثر کو یاد نہیں رہتا کیونکہ انہوں نے رٹہ لگایا ہوتا رٹے کے بیس پر اگر یاد رہے تو رہے نہیں تو نہ سے پھر وہ لرن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پھر وہ ایکزیم کے لئے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکزیم سسٹم جو ہے وہ لرنننگ کے لئے بیسٹ ہے اس میں کرتے ہیں اس کو پھر لرنننگ کرنے کے لئے پرفارم کرتے ہیں یہ چھوٹی سسٹم اس کو آپ ریٹ کر لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی دوسری طرف ہے ہمارے پاس دیڈکٹی لرننگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایکز جو فیکٹ مجود ہوتے ہمارے پاس جو دیکھا ٹھیک ہے پھر اس فیکٹ کو ہم نے انیلائز کیا دین ہم اس سے ایک نیا جو نوالج وہ نکال لیں گے تو ہم اس کو جو ہے دیکھ لرننگ کہتے ہیں اب یہاں پر ایک ایک اچھی سر نے دی ہو یا جس میں انہوں نے کہا کہ اس ب ہے ٹھیک ب اس وہ سی ای ہے ٹھیک ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی انڈکٹیو لرنی میں کیا ہوتا ہے ہم ہمارے پاس چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کو بار بار دیکھ کے وہاں نتیجہ ووکس کر لیتے ہیں ہمارے مطلب اس فنکشن کو وہ impossible ہو جاتا ہے کچھ الگوریدم میں اس لیے ہمارے پاس inductive reasoning ہے وہ useful technique میں نہیں رہ سکتی difference technique میں useful نہیں ہوتی مطلب unsuspect ہو جاتے ہے مطلب ایک ہی فنکشن پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ cat ہی ہوگی اور دوسری جو جانور ہے ہمارے پاس inductive learning ہے اس سب class ہے concept learning اس کا کام یہ ہے کہ concept کے base پہ جو ہے اس کو ڈرائیب کرتی ہے اور اس کے base پہ جو ہے وہ چیزوں کو جنرلائز کر کے اس کو بناتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی ایک example یہ دی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں اب ہم جانتے کہ cat جو ہے وہ swim نہیں کر سکتی لیکن جو herring ہے وہ fish ہے اس لئے وہ swim کر سکتی ہے تو yes ہے کیونکہ یہ concept base جو ہے وہ بتایا ہے then dog ہے ہمارے پاس وہ بھی swim کر سکتا ہے پھر koda یہ ہمارے پاس fish ہے اس لئے یہ بھی swim کونسیپٹ لرننگ ہے اس کونسیپٹ لرننگ کو ہم نے اکثر اپنے مشین لرننگ میں یوز کرنا ہے یہ بیسٹ ہے then یہ ہمارے پاس دو ہے انڈکٹیو لرننگ کے الگوریدم پہلا ویشن سپیس ہے دوسرا ڈی ای سپیس رید کریں گے وہاں پہ کافی دیٹیل آپ کو مل جائے گی جو ہمارے پاس ای اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ مشین لرننگ کے لیے یوز نہیں کی جاتے کیونکہ اندر صرف نولیج ہوتا ہے اس کو بیلد کر دیتے ہیں اس لئے یہ فنڈیمیٹل ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہے ایک جو کے لیے لیکچر کافی لمبا لیکن یہ ضروری بھی تھا تو اچھا ہمارے پاس اپلائیڈ لرننگ اس میں ہوتا کہ ہم کچھ کمپیوٹر کو لرننگ کروانا چاہ رہے ہیں جیسے سیم انسان لرننگ کرتا اس لئے ہم کچھ الگوریتم بناتے ہیں اس کو یوز کرتے ہو ہم یہ ٹاس جو لرننگ ٹاس کر سکتے ہیں ان میں کچھ جو الگوریتم سم در دیکھیں اپلیکیشن ڈیوز لرننگ الگوریتم ان میں یہ الگوریتم جو ہم یوز کیے جاتے ہیں جن میں spoken digit word رکنائز ہے ہن رائٹی رکنائز ہے یہ کچھ ہیں ٹھیک ہے یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اپلیکیشن جو ہم یوز کرتے ہیں اور یہ اپلیکیشن جو ہیں ہم میرے پاس اپلیکیشن ہے جس پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے اس لرننگ کمپوننٹ کے ذریعے ٹھیک ہے اور نیکس جو ہمارے پاس یہ تین انپوٹ پروسیس انٹ آرپٹ یہ تین چیزیں ہیں جس کے بینیاد پہ ہم پیٹرن جو ریکنائز کرواتے ہیں یا کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں لرننگ جو ایجنٹ ہوتا ہے اس کو ہم موڈل جنرلائز کرتے ہیں یہ تین کمپوننٹ یہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ریکنائز سکتے ہیں اس کے بیس پہ پیٹرن جو ریکنائز کرتے ہیں کسی بھی طرح کا پیٹرن ہو میڈیکل سائنس میں ہو یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دائیٹا میننگ میں ہو کسی بھی طرح کا جو پیٹرن ہم نے بناتے ہیں کسی کو دیتے ہیں تو دین ان 3 کریکٹر جس کے ذریعے جو ہے اس کو کہتے مینج کرتے ہیں فیچر ریپریزنٹ اس میں کیا ہوتا ہے ہم دیفرنٹ طرح جو فیچر دیتے ہیں ہمیں ایسے فیچر دینے چاہیے جس کی بنیاد پر ہم اس چیز تک پہنچ جائیں ہمارے پاس جیسے ہے یہ ایک اگزیمپل انہوں نے دی ہوئی ہے سٹوڈنٹ نیم کی جس کا نام جیسے جیسے ہم اس کو دیں گے پیٹرن ہم اس کو بنا کے دیں گے اس کے مطابق جو ہمیں آوٹ پوٹ دے گا اس کا پیٹرن پہ بھی ہے اس اگزیمپل کو ایکسپلین کیا ہوا لیکن یہ پہ انہوں نے بتایا ہوا کہ ہم اس کو یہ بتائیں گے گوڈ سٹوڈنٹ کون سٹوڈنٹ کون سا تو ہمیں اس کا جو پیٹرن ہے وہ بنا کے دینا پڑے گا اس کو فکچر کے بیس پہ اس مشین کو ہم لرن کروائیں گے اس جیسے انپوٹ ہوگی اس کے بیس پہ ہمیں آوٹ پوٹ ملے گی یہ پہ میں آپ کو ایک جیسے چیئر ہے ہمارے پاس بتائیں کہ چیئر چیئر کی فور لیگ ہوتی ہیں ٹو آرم ہوتی ہیں اور ایک اس کے جو ہوتی ہے ٹیک ہوتی ہے پھر ہم دیکھیں گے چارے فیچر تین فیچر پہ پھر پھر پتہ چلے گا یہ چیئر ہے اس طرح پورے اس کے فیچر دینے ہوں گے ایک آدھ فیچر سے کام نہیں چلے گا اور نیچ ہمارے پاس دس میر اس میں کیا ہوتا ہے دس میر اس دس میر میر دس میر دوس دو انپوٹ کے درمیان میں جو ہم دس میر کرتے ہیں وہ ہمارے پاس دس میر ہوتا ہے جن لائیزیشن سیم پریزن ویچ سم پوزٹیو این نیگٹیو اگزامپل ٹھیک ہے ویچ ایت لرن تو اس میں کیا ہوتا کہ نیگٹیو پوزٹیو ریپریزن دیتا لرن کرنے کے لئے مطلب اگر تو آپ کی جو انپوٹ ہے وہ سیمیل ہو آوٹ پوٹ کے جو آپ چاہ رہے ہیں اس سیمیل دیکھے لیکن نیکس ٹائم اس کے پاس ایک نیو برڈ نظر آئے گا اس کو بچا یا بچی ہے اس کو نیو برڈ نظر آئے گا وہ ایک دفعہ دیکھ شاؤٹ ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن اس نے ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کی چیز دیکھی ہوگی سمجھ جائے گا یہ برڈ لیکن یہ کیٹ نہیں ہے یہ برڈ لیکن یہ نیو ہے تو یہ کیٹ نہیں ہے اس چیز کو ہم جنرلائز کیا جائے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس لرننگ سیمبل بیس لرننگ سیمبل بیس یہ اس کا مین کونسیپٹ یہ انہوں نے یہاں پہ دیو کہ آپ شیپ دیکھی آپ نے اپنے فرنس کو بتایا کہ میں ایک آپ ایسے تو نہیں بتا سکتے کہ اتنے میٹر لونگ شیپ دیکھی ہے آپ بتاؤ گے اسے کہ میں اتنی ہوا شیپ دیکھی اور جتنی اس کا سائز ہے اس ٹاور کے مطلب آپ نے اس ٹاور کا ایک اس کو سیمبل دے دیا ٹھیک ہے تو آپ کا دوست سمجھ جائے گا کہ کتنی اس دو انپوٹ کے ذریعے سمجھ جائے گا کہ آپ نے کتنی بڑی شیپ دیکھی ٹھیک ہے یہ ایک سی اگزامپل تھی یہ سٹوڈنٹ گوڈ اور نور بیڈ کی اگزامپل ہے دیکھیں اب یہ ہم نے اس کے لئے اس میں کیا ہوگا کہ اگر سٹوڈنٹ جو وہ گوڈ ہوگا اگر گریڈ اس کا ہائی ہوگا اور پارٹسپینٹ جو کلاس میں ہوگی وہ بھی ہائی ہوگی گوڈ سٹوڈنٹ ہے اور اگر تو گریڈ جو ہے وہ ہائی ہوگا اور پارٹسپینٹ کلاس میں جو ہے وہ ہوگی گوڈ بھی گوڈ ہوگا اور جب گریڈ بھی لوگ اور کلاس میں پارٹسپینٹ زیادہ ہوگی مطلب ہائی ہوگی گوڈ سٹوڈنٹ جو ہے وہ گوڈ نہیں ہے نوٹ گوڈ سٹوڈنٹ ہوگا اور گریڈ لوگ پارٹسپینٹ بھی لوگ گوڈ ہمارے پاس پیٹرن آرہ وہ نوٹ سٹوڈنٹ ہوگا یہ ہم نے اس کو پیٹرن بنا کے دیا انپوٹ آوٹپوٹ کے لئے ماشین کو دیکھ اور رکناز کر سکے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس پرابلم پرابلم سپیس اس میں کیا ہم نے پرابلم لیا اس کو انڈرسٹینٹ کیا اپنے طور پر اس کے لئے کون سو سلوکشن جو ہے ریکوائر ہے لیکن کمپیوٹر سائز میں ہمارے پاس دو تڑا کی جو پرابلم آتی ہیں جس میں ہمارے پاس ٹریک ایبل ہے اور ٹریک ایبل ہے یہ ایک ایسی پرابلم جس اندر ہم ٹائم کے سول کر سکے کچھ حصے کو ہمارے پاس ٹریک ایبل ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس ان ٹریک ایبل کی فارم میں آتا ہے جس ٹریک ایبل پرابلم ہے اس کو فردت دو ہیسو میں ڈیوائیڈ کیا جاتا جس میں سٹرکچر اور کمپلیکس پرابلم ہے سٹرکچر پرابلم جو ہوتی ہے ہم سٹیپ بس سٹیپ سلوشن تک چلے جاتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس کمپلیکس پرابلم ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ سٹیپ نہیں ہوتے لیکن جو ہمارے پاس مشین لرننگ الگوریدم وہ اس کمپلیکس پروگرام کو سولو کرنے کے لیے جوز کی جاتے ہے پیٹرن کے ذریعے سپیچ کے ذریعے آپ نے دیکھ ہم بولتے ہیں تو ہمارا جو سپیچ ہوتی ہے وہ ورڈ کے فارم میں آ جاتے ہے اور ہمارے پاس پرابلم کی ڈومین یا پرابلم کی سپیس ہے جس کو ہم نے پیراگراف میں جو ہے پیراگراف ہے ہمارے پاس ہیلتھ ڈومین ہم نے بنائی ہے جس کے اندر دیکھنا ہے پرسن ہیلتھ یا سک ہے ان کے درمیان میں تو ہم نے کیا کیا دو اٹریبیوٹ لیے ہیں جو اس کے لیے ضروری تھی سک اور ہیلتھ ہیلتھ جس میں ہمارے پاس ٹمپریچر دوسری بلیڈ پریشر ہم اس کو ویلیوز دیں گے ہائی اور نورمل اور لو کی اس کے بیس پہ ہم دیکھیں گے اور کونسیپٹ وائز اس کو لنگ کریں گے تو یہ ہمارے پاس انسٹین سپیس اس کا ہم فائن کرتے ہیں اس کی اٹریبیوٹ جو ہم ڈیکلیر کریں اب ہمارے پاس دیکھیں 2 کی اٹریبیوٹ بن رہی ہے وہ 9 جو ہمارے possible کمبینیشن جو کمبینیشن اس کے بن رہے تھے لیکن ہم نے اس کو ریپریزنٹ نہیں کیا اس کے اٹریبیوٹ ہے اس کے ذریعے اس کی ڈومین ہے آپ نے یار رکھنی ہے ڈومین اور انسٹین سپیس ہوتی ہے تو یہ اس کی انسٹین سپیس آرہی ہے وہ ہمارے پاس 9 آرہی ہے 9 جو ہمارے پاس کونسیپٹ سپیس اس میں کیا ہوتا کہ جو بھی ہمیں اٹریبیوٹ میرے رہی ہوتے ہیں اور پروبلم کو ہم ریپریزنٹ کر رہتے ہیں اس کی فل ویالیوز کے ذریعے تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس تیمپریچر جو بی پی 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 پرسن جو ہے 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 جہاں پی ہمارے پاس زیرا یوز ہوگا تو سک کے لئے یوز سوری ہیل کے لئے یوز ہوگا اور جو ون ہے وہ ہمارے پاس سک کے لئے یوز ہوگا اب دیکھیں ہم لو ٹمپریچر ہے اور بی پی 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 ہے وہ ہیل دی ہے اور بی پی جو پی پی وہ ہیل دی ہے پی جو ہے لو ہے ڈی پی ہے ہی ہے بی پی بی یہ کہ سکتے ہیں کہ جو پی سکتے وہ سک ہے ٹھیک ہے اور یہ اسی طرح کر کے ہمیں 9 combination جو ہیں وہ possible اب وہ ہم نے دیکلیر کروائی ہیں تو یہ ہمارے پاس جو concept wise space ہے اس concept کے base پی اس کو output دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ concept space ہے جو ہمارے پاس concept space always 2 power میں ہوتی ہے ہمارے پاس 9 جو ہے concept space آ رہی تھی then یہ ہمارے پاس concept space 9 ہے یہ example ہمیں دیو ہے لیکن اس کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ concept different combination بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اپنے طور پر combination رکھ ہے لیکن اگر کوئی اور چاہے سب کے سیم نہیں ہوتے مطلب کوئی اور چاہے تو اس کو different combination ہوتے ہیں یہ 2 کی بار 9 رکھی ہویا تو ہمارے پاس اتنے combination جو ہیں وہ بن رہے تھے یہ example جب column میں دکھائی جارہی ہے کہ اتنے جو ان کے combination بن رہے ہمارے پاس ٹی بل تھا دیکھیں ایکس ہمارے پاس انسٹین سپیس کے لیے یوز ہو رہا ہے اور دی ہمارے پاس فیکٹ کے لیے یوز ہو رہا اس کے لیے اور سکھ اور ہیلتھی ہے ان ٹیمپریچر نورمل ہو تو بی پی لو نور ہو دین جو پرسن وہ سکھ ہو گا تو ہمارے پاس ٹیمپریچر لو اور بی پی جو ہے وہ نورمل ہو تین ہمارے ہیلتھی ہو گا دونوں اگر نورمل ہو تو پھر بھی ہیلتھی ہو گا یہ مارے پاس ٹیبل تھا جو اس میں سے ہے ٹھیک ہے اس میں سے جو ایک یہ بن رہا تھا ہمارے پاس ہیپو سپیس اس میں کیا ہوتا ہے آپ کنجیکشن کرتے ہیں آپ درمیان میں کنجیکشن ان کرتے ہو تین آپ کتے اگر آپ کنجیکشن مل جائے تو تین آپ کنجیکشن ہوتا ہوتا ہے وہ ہوتا جاتا ہے اور اگر آپ کو نہ ملے تو ہوتا ہوتا ہو یہ مثل اپنا اس招ور میں آپ کو دی ہوئی ہے کہ اگر تمپریچر نورمل ہوگا تا بتاعت ہے آپ کو نورمل ہوگا تایر آپ کے پاس اس طرح کا جو بھی یہاں آپ کو سکتے ہیں آپ کو اس طرح کیا سکتے ہیں اپنا یہاں پر بھی ہو جائے گا پھر یہاں پر یہاں پر جا اور یہاں پر بھی ٹیپریچر ایک ہے وہ بھی نورمل ہے پھر یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس انہوں نے کہا کہ جو لو ہے دو دو ہے تیمپریچر اور بی پی جو ہے وہ لو ہے تو یہ والا ہیپوتیسی جو ہے وہ زیر ون ہو جائے گا اس طرح یہ کولم تھے آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی لیکن یہ اتنے ضروری بھی نہیں تھے انہوں نے آپ کو کنسیپٹ ایک دینا تھا ہمارے پاس ورین سپیس ان سرچنگ ورین سپیس جو ہوتا ہے وہ تمام ہیپوتیس جو ہمارے پاس اس کا سیٹ ہوتا ہے جو ہمارے پاس ٹریننگ ایکزامپل کا اندر tiny ملتا ہے جو ہمارے پاس ملتا ہے ہمارے پار دی خلص اور ملتا ہے ہمارے پاس کو بارد مقمہ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے پر کونسیسٹنس یہاں پر یوز کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آؤٹپوٹ لیا ہے نا کونسیپٹ سے ٹھیک ہے وہ چاہے تو زیرو ہو یا ون ہو وہ کسی بھی انسٹنس کی ٹھیک ہے وہ ایکول ہونی چاہیے ہمارے پاس ہیپوتینسز کی آؤٹپوٹ کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب ان دونوں کی آؤٹپوٹ جو ہے وہ سیم ہو تو وہ ہمارے پاس کونسیسٹنس جو ہے وہ کلاتا ہے تو اگر دونوں کی اگر true ہو یہ انسٹینس تریننگ جو ہے اس ڈی سیٹ کے لیے تو دین ہم کہہ سکتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہیپوتینسز جو ہے وہ کونسیسٹنس ہے تو یہ ٹیبل ہمارے ڈی کا ٹریننگ سیٹ دیا ہوئی جس کے اندر ہمیں اگر دونوں ہائی ہیں تو ہمارے پاس جو پرسن ہے وہ پرسن جو ہے وہ ہمارے پاس سک ہے دن دونوں لو ہیں تو بھی جو ہے پرسن ہے ہیل دی ہے اور اگر دونوں نورمل ہے دن پر بھی وہ پرسن جو ہے وہ ہیل دی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہمارے پاس یہ ایچ اور ایچ یہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا یہ اسی کے بیس پر جو ہے پرسن کی کونسسٹنس ڈی جو ہے وہ بنای گئی ہے کہ اگر تو وہ یہ ڈائیگنل جو ہے آپ کو دکھارا دیا جا رہا ہے یہ یہاں پر جو آپ کوسٹن مارک دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو جو ہے وہ کمپیر کرنا چاہ رہے ہیں مطلب یہ نیکس ہم دیکھتے ہیں تو شاید آپ کو سمجھ جائے یہ دیکھیں جی اگر آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ہم نے ایچ 3 جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے تو اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر تیمپریچر ہے وہ فائنڈ کریں ٹھیک ہے تیمپریچر کے ذریعے ہم دیکھیں کہ جو تیمپریچر ہے وہ ہائی ہو تو دین ہم کہیں گے کہ یہ انسان جو ہے وہ سیکھ ہے یہ پرسن جو ہے وہ سیکھ ہے اس لیے ہم نے یہ کمپیر کرنے کے لیے جو کوسٹن مانگ جو یہاں پر رکھا ہوتا ہے جو ہے وی ایسا ہمارے پاس ڈنوٹ کرتا ہے ویجن سپیس جو ہے وہ وی ایس ڈی اچ کو ڈنوٹ کے ذریعے جو ہے وہ ڈنوٹ کیا جاتا ہے جہاں پر جو ہمارے پاس وی ایسا ہے وہ سب سیٹ ہے ہیپو تینسز کا اور جو ایچ ہے وہ کمپوز کر سپیس کے لیے ٹھیک ہے